موسیقی وہ جو بریج ہے وہ بریج پہ چڑھنے سے پہلے ایک لیفٹ ٹرن ہے وہ لے لیں جو شوقت فانم ہسپٹل کی طرف جانا ہے اس پہ ایک کولنی ہے گیٹڈ کمیونٹی ہے وہاں ہمارا شہر والا تو محمود الحسن صاحب اس حتبار سے میرے پڑوسی ہوئے سوال ان کا ہے کہ جی چندری پرویز علائی مونس علائی اور شاہ فہ حسین نے شہباز شریف اور مریم نواز سے ملاقات کر کے بیگم شمی مختر کے انتقال پہ تازیت کی ہیں کچھ لوگ اسے بھی سیاسی حجل کلار دے رہے ہیں آپ جو دلی برادران کے اس حسین اکلام کو کس نظر سے دیکھ لیں دیکھیں تو این صاحب یہ یہ بہت وضادار بہت رکھ رکھا ہوالے بڑے روایات بسند لج پال قسم کے لوگ ہیں یہ چودری فیملی جو ہے پرویز ہو گئے مونس علائی اور ان کے قزن جیداد صاحب کے بیٹے شاہ فہ حسین ہے یہ پورے کا پورا خاندان یہ صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں کہ بھائے پسند ٹپکل خاص طرح کا اس کلچر کا اگر کوئی سمبل خاندان ہماری پولٹیکس میں ہے کچھ اور بھی ہوں گے جن کا شاید مجھے علم نہ ہو یہ ان میں سرے فرست ہیں تو یہ تو ہمارے بنیادی جو ہماری پریکٹسز ہیں ان میں شامل ہیں تازی اور ان کا اتنا گہرہ تلق رہا اور وہ تلق بھی انہوں نہیں توڑا تھا یہ تو آخری وقت تک تلق میں بھانے والے لوگ ہیں تو ان کی والدہ کے ساتھ ان کا ظاہر ہے کوئی تلق میرے ملاقات جیسے دو استحبات کی کہ والدین کے ساتھ بھی بندے کا تلق ہوتا ہے رہا ہوگا تو اس میں سیاست تو میرا خیال ہے ہرگز ہی نہیں ہے یہ اتنی بار اس خاندان سے ڈسے جا چکے ہیں اتنی بار یہ کتاب ہے چوئی شجاد صاحب کی تو آپ چوئی شجاد کی وہ کتاب پڑھنے تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ یار اتنا ظرف یعنی ان کے مرہوم والد نے بار بار ان کے ساتھ جیسے کہتے ہیں پنجھابی میں کہتے ہیں تراغ کیا تو یہ میرے لیے تو قطن گھتی برابر کوئی اس میں حیرت والی بات نہیں چونکہ وہ اس فیملی کا ٹائپ ہی اور ہے یہ آنے والی نسلوں میں بھی مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں مونس کو شافع اور سالک مدیرہ اور راسخ مونس چھوٹا وہ تو خیر بلکل ایک درویش آدمی ہے بہت پرہیزگار پریکٹسنگ مسلم جسے کہتے ہیں وہ روادار ہی نہیں ہے زندگی میں جو حقامات ہیں ایک اچھے مسلمان کے لیے سرے بو انحراب کرنے والا نہیں ہے دنیا دار ہے ہی نہیں وہ مونس نے شروع ہے اسی طرح سالک شافع یہ بڑھ تو یہ اگلی نسل کری کر رہی ہے مجھے یہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر وہ سارا کچھ موجود ہے جو ان کے پرکوں میں ہیں ان کے نانا جو اچھا اس لیے میرے نہیں خیال کہ اس میں کوئی سیاست یہ ٹائپ ہی نہیں ہے ان کا اچھا اب ان کا جانا ٹھیک ہے میں نہیں گیا اس کی ایک وجہ ہے وہ وجہ میرے نا جانے کی تازیت کے لیے ہے میری کمین کی میرے میں اتنی حمد ہی نہیں دو سال پہلے کی بات ہے میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی اس ملک کا کوئی ایسا آدمی مجھے نہیں یاد ایسے بھی لوگ جن سے میں ملا کبھی نہیں مثلا عاصف زرداری صاحب نے تازیت اور پتہ نہیں کون کون حتیٰ کہ جب وہ سارا ختم ہو گیا تو میرے سٹاپ نے وہ رکھا ہوا تھا تو میں نے کہا نہیں یار میں ان کا کیا شکریہ ادا کروں اور پھر اتنے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا اس میں سے ایک آدم بھی رہ گا تو رہنے دو میں ان کے لیے دل میں دعا کروں گا اس دورے خاندان میں حالانکہ میرے شہماز شریف صاحب کے ساتھ بڑے امدہ تعلقات تھے اور ہیں حیران کن بات میں آپ کو ارس کروں بھائی کا پریشر ہوگا یا جو بھی ہے مجھے نہیں پتا حالانکہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن یہ کیونکہ ہماری روایت ہے اس خاندان کا صرف ایک نوجوان حمزہ اس نے تازیت کی نون لی کے اور بڑے لوگ چند ایک تو خیر بیرے بہت ہی قریبی ہیں بھائیوں کی طرح ہیں میں کبھی رکھایا چھپایا بھی نہیں ہے اس مات کو رانہ سناول نایز لائکو برادر یہ جو خاجہ فیملیز وہ آئے تو ان میں سے کسی نے مناسب نہیں سمجھا تو کمین کی میں اس لیے کہ مجھے یہ بھول جانا چاہیے تھا لیکن میں بھول نہیں سکا حمزہ سے میں کروں گا تازیت ان کی دادی بنتی ہیں تو میں کروں گا چونکہ اس شخص نے میرا پرابلم ایسے لگی ہے میں بہت برا بھی نہیں ہوں میں بہت اچھا آدمی بھی نہیں ہوں میں ریسی پروکیٹ کرتا ہوں مجھے کوئی اتنی عزت دے گا میری کوشش ہوگی اتنی مجھے کوئی اتنی محبت دے گا میں کئی گناہ ضربیں دے کے اس کو واپس کرتا ہوں پوری زندگی میرے جاننے والے کسی شخص سے پوچھ لیں بدلحاز ہی کرے گا کوئی تو مجھ سے زیادہ بدلحاز کوئی نہیں سو میں نہیں کر سکا حالانکہ میں نے ایک دو بار سوچا پھر میں نے کہا نا نا all this is not worth it ٹھیک ہے تو حمزہ سے میں ضرور یہاں بھی تازیت کر رہا ہوں اور ان سے ملاقات ہوگی میں شاید جیل جاگ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی لیکن بارہ کوئی بہانہ نہیں ہے میں جیل جاگے بھی حمزہ سے تازیت کروں گا ان میں سے کسی نے نہیں کی تھی میں بھی نہیں کروں گا سمپل مجھے لگتا ہے اس میں ایک element of community لیکن that is the way I am بہت میرے money thank you very much وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والدین اور بہین بھائیوں کو کچھ عرصہ قبل انڈیا میں ایک گینگ نے بے گناہ مار ڈالا میں انگلینڈ میں اس وقت study کر رہا تھا اب ایک private firm میں job کرتا ہوں اس واقعے کے ورن بعد انڈیا گیا مگر وہاں کا نظام دیکھتے چند ماہ بعد واپس آ گیا میری family کے case میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی کیا ہم جیسے ممالک کے عام لوگوں کے حالات ایسی رہیں گے یا بہتری کی کوئی امید رکھی جا سکتی ویجے صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میری تاجیت آپ قبول کریں یہ ایک جائر ہے انسان ہونے کے ناتے یہ بہت بہت ہی ابسوسناک بہت ہی تکلیف تھے بات ہے اللہ پاک آپ کو سبر دے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ کیا ہم جیسے ممالک کے عام لوگوں کے حالات ایسی رہیں گے یا بہتری کی کوئی امید رکھی جا سکتی نوملی لوگ روزی پچر دکھاتے ہیں بہتری امید کی بات کرتے ہیں یہ عام لوگوں پہ ڈپینٹ کرتا ہے ہمارے حضور کا ایک فرمان ہے جس میں بڑی وزڈم ہے بڑی لوجک ہے بڑا ویشن ہے کہ جیسے عوام ہوں ویسے ہی وہ کمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں میں جو اکثر ماتم کرتا ہوں پاکستان اور ہندوستان کے ریلیشنشپ کا تو میرے ذہن میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ ہم جیسے ملک جو رینگ رہے ہیں ہم چل نہیں رہے ہم رینگ رہے ہیں کیڑوں مکوڑوں کی طرح ہشرات و لرز کی طرح میں نے ہندوستان کی بدھالی دیکھی ہے خود میں پاکستانی ہوں تو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں جو لوگ ہم کر رہے ہیں ہماری حکوم پہ ہم نہیں عوام اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ عوام کی سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں عوام اگر صحیح معنوں میں اٹھ کھڑے ہوں ان کا ضمیر زندہ ہو ان کے ذہن زندہ ہوں تو سوال ہنی پہ دا ہوتا کہ ایک انتہائی معمولی اور حقیر سی اقلیت ہوتی ہے جو جانوروں کی طرح انسانوں کو ہاک دی ہم جیسے ملکوں کی پریارٹیز بالکل ہی کچھ اور ہیں ہم کہتے ہیں دنیا گلوبل ویلیج ہے عالمی گاؤں ہے تو کیا ہم سب اس عالمی گاؤں کے کمی ہیں کیا ہم اس عالمی گاؤں کے مزارے ہیں نہیں بے شمار طریقے ہیں حکمران الیٹ ہوتی ہے یہ بے شمار طریقوں سے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتی ہے ان کا استحصال کرتی ہے اب میں جب انڈین مسلمز کے بارے میں پڑھتا ہوں تو ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کیسا انسان ہوگا جس کے لیے انسانی زندگی گائے کی زندگی کے سامنے بلکل حکیر ہے وہ کیا مائم سیٹ ہوگا اس نے کس ماں کا دوب پیا ہوگا اس کی رگوں میں کس ماں کا خون ہوگا یہ حرکت اگر کوئی مسلمان کرے تو بندہ اس کے بارے میں بھی اسی طرح سوچے گا اس کا بھگوان کیسا ہوگا اس کی مقدس کتاب کیسی ہوگی نہیں ہوتا اس پر پریارٹیز اور ہیں ضرورتیں اور ہیں ہماری ترجیحات کچھ اور ہماری الیٹ کی اور ایون اکامن میں عام آدمی جب تک عام آدمی باشعور ہونے کا بازمیر ہونے کا مچور ہونے کا ثبوت نہیں دے گا انفوچنیٹلی ہم جیسے ملکوں اور معاشروں میں خود میں جس ملک میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں یہاں نسلیں گزر جاتی ہیں انصاف نہیں ملتا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں ایک ڈراما سن رہا ہوں اس ملک میں تھانا کلچر یہ تھانا سیمبل ہونا چاہیے آفیت کا تحفظ کا خوف کا سیمبل ہے یہی حال باقی سو امید کہ اگر کوئی بیسز آپ کو دکھائی دیتی ہے امید کہ پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے کوئی لوجک ہوتی ہے اگر موجود ہیں تو حالات تبدیل ہو جائیں گے اگر نہیں ہے تو یہ دائرے کا سفر ہے یہ یوں ہی چلتا رہے گا یہ سرات مستقیم یہ سیدھا یہ سیدھا سفر نہیں ہے دائرے کا سفر ہے جس کے نتیجے میں سفرنگ جو ہے اسی طرح بڑھتی رہے گی اور یہ یہ عذاب یہ عذیتیں یہ ذلتیں انسانوں کو بھگت نہیں پڑھیں گی Thank you very much 스크 بڑھتی رہا کچھ پڑھ ژگی موسیقی